السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یبقه قولی معاسی کی سخت ترین سزا فصل تیس معاسی یعنی گناہوں کی ایک اور سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگار بندے کو بھلا دیتا ہے اللہ اکبر اور اسے اسی کے نفس اور شیطان کے حوالے کر دیتا ہے نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو بندہ ہلاکت کے امیق یعنی گہرے غار میں جا گرتا ہے اور اس کی نجات کی کوئی امید ہی نہیں رہتی ارشاد ہوتا ہے یا ایوہا اللہین آمنتق اللہ والتنظر نفس والتنظر نفس ما قدمت لغد واتق اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اُلَا اِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ سورة الحشر آیت اٹھارہ اور انیس اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کل قیامت کے لئے اس نے کیا عمل کر کے رکھا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے اور ان لوگوں جیسے نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کی ایسی مت ماری کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے یہی لوگ تو بڑے نافرمان ہیں اپنے آپ کو بھولنے کا مطلب کیا انسان اپنے انجام اور اپنے مستقبل کو بھول جاتا ہے کہ اس کا حال کیا ہوگا قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا یا یہ کہ اس کے اندر کیا غلطیاں کیا خرابیاں یعنی انسان کی اپنی نفس سے لاعلمی اور ناغاہی ہو جاتی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ تقوی اور پرہزگاری کا حکم فرماتا ہے اور مومنوں کو ان بندوں کی مشابہ سے روکتا ہے جو تقوی کی راہ سے مو موڑ کر اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے ہیں گویا اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ اگلے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو تقوی کی راہ چھوڑ بیٹھے تھے اور اپنے مسالح کو عذاب سے نجات دینے والے دائمی حیات بخش امور کمال لذت و سرور اور کمال انعام کی موجب چیزوں کو بھلا بیٹھے تھے اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بولا دیا یہ لوگ عظمتِ الٰہی خوفِ خداوندی اور احکامِ ربانی کو فراموش کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی آسی و نافرمان بندہ جب اپنی بھلائی کو فراموش کر دے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے ذکر سے اس کے قلب کو غافل و بے خبر کر دیتا ہے اور بندہ ہواہ نفس کا پیرو بن جاتے لیتا خواہشات کی پیچھے دوڑنے لگتا ہے خود بندہ اپنی بھلائی کو برباد کرنے میں اعتدال کی حدود کو توڑ کر افرات و تفریت کی دلدل میں فس جائے تو لازمی طور پر اس کی ساری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس افرات و تفریت کی نظر ہو جاتی ہیں حالانکہ دنیا کی لذتیں اور مسررتیں اس قدر بے وقت ہیں کہ ان کی حیثیت موسمِ گرمہ کے بادلوں یا بہم و خیال کے امباروں سے زیادہ نہیں یعنی دنیا کی لذتیں کتنی ہیں جیسے سخت گرمی کے موسم میں تھوڑی سی بارش آ جائے تو موسم بدلتا ہے لیکن کیا اس سے گرمی چلی جاتی نہیں اسی طرح انسان کی زندگی ایک طرح سے اس میں تپتی دھوپ ہے ساری زندگی سمجھے دھوپ ہے کہیں کہیں اس میں بادل کے پیچز آ جاتے ہیں تو انسان سمجھتا ہے کہ یہی اصل ہے تو پھر وہ سراب کی پیچھے بھاگتا رہتا ہے خوشیوں کی تلاش میں اور ہر غلط اور گناہ کا کام کرتا چلا جاتا ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے احلام نوم اوکذل لزائل ان اللبیب ابمثلہ لا یخدع قاب کی باتیں ہیں یہ چلتی پھرتی چھاؤں اقل مند انسان کو ایسے امور سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا کیا مطلب اس کا یعنی اقل مند دنیا کی عارضی فانی معمولی حکیر لذتوں کے پیچھے نہیں بھاگتا ان کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں گواتا کہ اگر وہ نہ ملے تو انسان اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھے چلتی پرتی چھاؤں کیا ہوتی بادل آئے چھاؤں ہوئی پھر بادل چلے گئے پھر دھوپ آگئے برسات میں یہ منظر عام ہوتا ہے نا کبھی دھوپ کبھی چھاؤں سخت ترین سزا یہ ہے کہ بندہ خود اپنی جان کو بھلا دے اور اپنے اس حصے کو ٹھکرا دے جو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرنے والا ہو اپنے حصے کو وہ کھوٹے داموں اور رزیل اور ظلیل امور کے عوض فروخت کر دیتا ہے یعنی اپنی صلاحیتوں کو اپنی قوتوں کو اپنی طاقتوں کو کس چیز میں ضائع کر دیتا ہے حقیر ظلیل رزیل چیزوں میں اور وہ کیا ہیں خواہشات نفس کہ مجھے وہ ملے جو میں چاہتا ہوں جس کے عوض کوئی دوسری چیز ہو ہی نہیں سکتی یعنی اپنے نفس کو گوانے کے بعد کچھ بھی نہیں حاصل رہتا انسان کو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یعنی اگر انسان خود ہی ضائع ہو گیا مر گیا یا اس کی صلاحیتیں برباد ہو گئی تو کیا بچا اس کے پاس آپ دیکھیں عام طور پر ہمارا نظریہ کیا ہوتا ہے جب کفوت ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے ہم بھی ہلاک ہو رہے لگتے ہیں اور یہ بھول جاتا ہے ہم نے بھی فوت ہونا ہے یاد رہتا ہے کسی کو اس وقت جو دوسروں کے غم میں اتنے نحال ہو رہے ہوتے ہیں اتنے نڈھال ہو رہے ہوتے ہیں کہ اپنی نماز اپنا دین اپنا کام اپنے فراز بھول جاتے ہیں اگر انہیں یاد رہے کہ یہ وقت تو ہم پہ پہ آنے والے ہیں آج کسی کی موت کی خبر ہے کل خود ہم خبر بننے والے ہیں جیسے کسی کی موت کی خبر آپ سنتے ہیں ایسے آپ کی خبریں دوسرے سننے والے ہیں تو پھر کسی خبر کو سن کے ہارٹ پیل کر بیٹھے انسان یا کسی بات پر انسان آپے سے باہر ہو جائے یا اللہ سے ناراض ہو جائے جس کو یہ یاد رہے کہ یہ سب کچھ تو میرے اوپر بیٹھنے والا ہے میں بھی اسے راستے کا مسافر ہوں تو اس کے رنج و غم میں اتدال آ جائیں کیوں کہا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ یہی تو مطلب ہے اس کا وہ چلا گیا مجھے بھی جانا ہے صرف مجھے اسی کی فکر کیوں ہے مجھے تو اپنی بھی کرنی ہے نہ تو ہمیں کسی کے غم میں اپنے آپ کو گھلانا ہے اور فنا کر بیٹھنا ہے اور نہ کسی کے تکلیف میں خود پہ تکلیف و مسلط کر لیں بعض لوگ ہوتے ہیں کسی کا دکھ سن کر اتنے دکھ ہی ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی سمالنے کے قابل نہیں رہتے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کسی کی مدد کریں مگر اسی وقت کریں گے جب آپ اپنے آپ کو سمال سکیں کسی کی خیرخواہی کریں لیکن اپنے نقصان کی بنیاد پر تو نہیں اور آپ کو خود پتا ہے اس کے مطلب نہیں خود غرض ہو جائے انسان لیکن بعض اوقات انسان کو پتا نہیں ہوتا کہ دوسرے کے حالات کیا ہیں دوسرا کس مسئیبت سے گزر رہا ہے دوسرا کس تکلیف سے گزر رہا ہے تو لا يُقلِّف اللہ نفسا اللہ وسعہا باقی معاملات اللہ کے سپورٹ کر دیں لوگوں کو راضی کرنے وہ خود کو پناہ نہ کریں تو کبھی انسان ایسی چیز کے عوض ضائع اور برباد خود کو کر دیتا ہے جس سے انسان بلکل مستغنی ہے جو اس کے معاوضے کہ ہم پلہ نہیں ہوتی کسی شاعر کا قول ہے مَنْ كُلِّ شَيْءٍ إِذَا دَيَّعْتَهُ عِوَزُ وَلَيْسَ پِاللَّهِ إِنْ دَيَّعْتَهُ مِنْ عِوَزِ معنی ہے ہر چیز کا اگر تم اسے ضائع کر دو عوض ممکن ہے لیکن اللہ کو چھوڑ دو اس کا عوض ممکن نہیں یعنی اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے سے حاصل کچھ نہ ہوگا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شئے سے مستغنی ہے مگر کوئی اس سے مستغنی نہیں ہر شئے سے وہ بندے کو محروم کر سکتا ہے بندے کو کوئی شئے اللہ سے بے نیاز نہیں کر سکتی یَا أَيُّهَ النَّاسِ أَنْتُمُ الْفُقَرَاوِ الْاللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ ہر چیز کو تو اس کی جناب میں پناہ حاصل ہے کوئی چیز بندے کو اللہ سے پناہ نہیں دے سکتی جس اللہ کی شان یہ ہو اس سے بندہ ایک لمحے کے لیے بھی کیوں مستغنی ہو سکتا ہے بندہ اگر بندہ ہے تو اس کے ذکر سے کبھی غافل نہیں رہ سکتا اس کے احکام کی خلاورزی نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں خود بندہ ہی کا نقصان ہے اس طرح بندہ خود اپنی جان کو بھلا دیتا ہے اور اپنے آپ کو سخت ترین خسارے میں اڈال دیتا ہے اپنی جان پر سخت سے سخت ظلم کرتا ہے پروردگار تو اپنے کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا وما انا بظلہ مل لعبی بلکہ خود بندہ ہی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کیا بلکہ بندے خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں تو خلاصہ کیا ہے جی اپنے نفس کی پیروی میں لوگوں کی خواہشات کے احترام میں اللہ کی ناراضگی نہیں اللہ کو نہیں کھونا اللہ کسی پر ظلم ہی کرتا ہم گناہ کر کے خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اپنے لئے آگ سمیٹ رہے ہوتے ہیں جی اگر بندہ اس حال کو پہنچے تو پھر کیا کرے اللہ کی طرف ریپینٹس اللہ کی طرف رجوع ہر مشکل سے نکالنے والا وہی ہے جی ہاں انہیں کسی بھی گناہ کے وقت اگر انسان یہ سوچ لے کہ اس کی وجہ سے میں اللہ کو کو دوں گی اللہ کی محبت کو دوں گی اللہ سے دور ہو جاؤں گی اللہ کی نظر میں بے وقت ہو جاؤں گی تو گناہ سے نفرت ہونے لگی یہ دن کاموں کو کر کے ہم بڑے خوش نظر آتے ہیں نا بعض وقت خلاف شریعت کام کر کے ہم بڑے کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں لوگوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کر کے بعض وقت ہم سمجھتے کہ ہم نے بہت بڑا مارکہ کر لیا لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی ناراضگی کا سودہ کر لیا اور اللہ کو ناراض کر کے پھر خوشیاں کہاں سے مل سکتی اللہ کو ناراض کرنا اصل نقصان ہے جس کا کوئی عوض ہی نہیں ہر نقصان کا ازالہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ کل میرے ایک دعوت پر جانے کے اتفاق ہوئے وہاں زرداری دوسرے ساستدانوں کی بہت برائی ہیں ہو رہی تھی سب شامل تھے اس موقع پر کیا کریں اٹھ جائیں وہاں سے اگر آپ میں حمد ہے تو جس کی برائی کر رہے ہیں جا کے اس کو کہیں لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے باتیں کرنے کا کیا فائدہ جیسے نیکی پلٹ کے آتی ایسے گناہ بھی پلٹ کے آتی ان احسنتم احسنتم یا انخسکو و ان اسعتم فلاہا سبحانک اللہم و بحمدکہ نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ